تو سنکت ملے جلے ہیں دیپ ہمارے یہاں کوئی ایسی دکت والی بات نہیں ہے نہ بڑی تیجی ہے تو نہ بڑی مندی ہے ایف آئیز اور لوکل فنس کی کل کی خریداری کیا آنکر ہے اچھے ہیں کل کے ڈیٹا میں آپ کو ایک بار بتا دوں گر آپ کی ازازت ہو جی سر پانسو چو سٹھ کروڑ کی کیش مارکٹ میں ایف آئیز کی بک والی ہے ٹھیک ہے لیکن لوکل فنس دیکھیں کیا دبا کے خریدار پر اچھا کل کوئی بلوگ ڈیلز نہیں ہے کچھ خاص بلوگ ڈیل نہیں ہے 3500 کروڑ کی سیدھی سیدھی خریداری ہے اور یہ سکرین کئی دور دور تک آپ کو نہیں دکھا رہی کہ 3500 کروڑ کا مال لے گئی ہے بلکل ٹھیک ہے اب آئیے ایف آئیز نے 324 کروڑ کے سٹاکس بیچے تو ایف آئیز نے قریبا قریبا 900 کروڑ کی سٹاکس میں بھکوا لی کی ہے سامنے 3500 کروڑ کے سٹاکس خرید لیے لوکل 1270 کروڑ کے انڈیکس خریدے ہیں ایف آئیز نے چھوڑ کٹ ہے انڈیکس میں بلکل سو اگر بلوڈر مارکٹرٹ میں تھوڑی کمزوری تھی کل سمال کے پر انڈیکس آپ کا نیچے بند ہوا بڑھنے والے شیئر کم تھے گرنے والے شیئر ان سے دگونے تھے تو یہ ٹریڈرز بیچ رہے ہیں یہ لوکل انویسٹرز بیچ رہے ہیں ایف آئیز اور لوکل فنڈس نہیں بیچ رہے ہیں کیوں نہیں بیچ رہے ہیں اس کے لئے پچھلے دس میٹ کا جو ڈسکیشن تھا اس کو ریفر کر لیجئے گلوبلی ایسید کلاسز میں تیجیے اور ان کو دیکھ کے فنڈس نہیں بیچ رہے ہیں ہماری آپ کی لوکل انویسٹرزز کے اپنی اچھا ہو سکتی ہے جو چل رہا اس کی طرف چل جائے ہیں چل رہا تو ادھر لے لے ہیں وہ ایک پوزشنگ ہوتی ہے بٹ بروڈلی جو آپ کو سنکت مل رہے ہیں فلوز کے لیار سے فلوز مجبوط ہیں تیسرا اس مارکٹ کے سب سے بڑی خوبی اور خاصت یہ ہے اس کی سپیڈ ہر ایک لیول پر مارکٹ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنا مند بناو آپ کو لینا ہے کیا دینا ہے نہیں تو کیا ہوتا دیپ دو سو پوائنٹ نفٹی اوپر نیچے کھلا ہے آپ سوچ نہیں پاتا رہے اوپر آئے گا تو لوں گا نیچے آئے گا تو لوں گا اوپر آئے گا تو بچوں گا گیپ اپ گیپ ڈاون اپنیم کسی کے کام کی نہیں کسی کے کام کی نہیں جو کھیل پورا کا پورا مارکٹ کا سکرنگ پہ ہوتا ہے وہ ٹکا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک لیول پہ کسی نے کھریدا اور بیچا ہے یہ اتنی کم سپیڈ اور جنرلی کیا ہوتا ہے جب سپیڈ زیادہ ہوتی ہے بڑھنے کی تو جب جھٹکا بھی لگتا ہے یہ سمپل سا فورمول ہے آپ سمجھو سو میٹر کی ریس دوڑ رہے ہو اور ٹھوکر لگی گر گئے تو ہاتھ پہ ٹوٹیں گے دار ٹوٹیں گے اور یہ آپ میرا سن چل رہے ہو تو گر بھی گئے تو کیا ہوگا مہچ ہو جا جائے گی جتنی سپیڈ سے آپ چل رہے ہو کار آپ کی جتنی سپیڈ سے جا رہی ہے تو اتنا نقصان ہو تو آپ کے بڑھنے کی سپیڈ اگر بہت زیادہ ہے تو گھٹنے میں بھی جھٹکے ایسے لگتا ہے بڑھنے کی سپیڈ اگر دھیمی ہے اور کون سا آپ کو اگر سمجھو میں تو بولتا ہوں چوبیس میں چوبیس جار ہے ہماری ڈیفٹی ٹھیک ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے بالکل ہے مجھے کون سا چوبیس آج تھوڑی گتم ہو رہا ہے کریکٹ کبھی گتنی سمبر دو جار چوبیس کو گتم ہوگا بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے سو آرام سے اگر روز پچانس منٹ بڑھے تو پہنچ جائیں گے ہم چوبیس جار آرام سے کریکٹ سو آئی تنگ سپیڈ جو ہے بازار کی وہ اگدم پرفیکٹ پرفیکٹ ہے یہ اس بازار کی بہت بڑی گو تو لوگ کئی بار بور ہو جاتے ہیں دکھے ہو جانگے آر کچھ نہیں ہو رہا یہ کچھ نہیں ہونے میں بہت کچھ ہے پیسہ بورنگ مارکٹ میں بنتا ہے کریکٹ اچھا انویسمنٹ بورنگ مارکٹ میں ہوتا ہے اس کے علاوہ دگو جو میں تیجی ہے اچھی بار لیکن مارکٹ ساتھ ساتھ میں اب وہ کریکشن بھی دے رہا ہے جو کریکشن چاہیے بازار کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے کریکشن جانگ دیتا ہے اب جہاں کریکشن ہونا چاہیے وہاں کریکشن بھی ہو رہا چھوٹے شئروں میں کریکشن ہے تو کریکشن ہے پہلے چھوٹے شئر چلتے تھے لارڈز کے ارس میں کریکشن تھا تو وہ بھی ہے جہاں کریکشن چاہیے کریکشن بھی آپ کو مل رہا ہے اب ہماری سٹریجی بہت کلیر ہے نفٹی اور بینگ نفٹی دونوں میں بائیون ڈیپس کی سٹریجی ہے ہم پہلے سپورٹ لیول پر بھی خریدیں گے اور اس کے بعد نیکس جو امپورٹنٹ سپورٹ لیول آئے گا وہاں بھی خریدیں گے جب تک کہ کوئی امپورٹنٹ لیول نہ توڑ دے اور اب ایک لیول میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں امپورٹنٹ جب تک نفٹی اکیس آٹھ سو پچاس کے نیچے بند نہیں ہوتا تب تو کوئی کچھ بھی کہا آپ کو مندی سوچ نہیں گی نہیں سوچنا اکیس آٹھ سو پچاس رٹٹہ مار کر رکھ لو لکھ بھی دو اس کو جب تک نفٹی اکیس آٹھ سو پچاس کے نیچے بند نہ ہو تب تک مندی دیواغ میں بندی آنی چی ہے ٹھیک ہے بس ایک لیول دھیان میں زیادہ یاد نہیں کرنے کے لئے بولا میں ابھی بینگ نفٹی کے بھی جائے سکتا ہوں دوسرے بھی خالی آپ کو یاد رکھنے کے ایک ہی اکیس آٹھ سو پچاس یاد رکھ لیں گے بس چالو آپ بھی یاد رکھنا درشک بھی یاد درشک بھی یاد رکھیں گے اکیس آٹھ سو پچاس یہ امپورت جب تک اس کے نیچے بند نہ ہو کوئی کچھ بھی بولیں میں بھی بولو تو مت پاننا بس ڈن لیول چینج ہوگا تو میں بتاؤں گا ابھی نہیں ٹھیک